اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب ٹھیک ہو ویلکم آج کے ویلاغ میں آج کے دن ہم آپ کو یہاں کا بڑا ہی ایک مشہور کالج ٹرینیٹی کالج کی سیر کروائیں گے جو کہ ایک ٹوریس پارڈ بھی ہے اور بڑا خوبصورت کنسٹرکٹر ہوا ہوئے چلیے آج آپ میرے ساتھ تو آپ کو دکھاتا ہوں میں آج یہاں کا ٹرینیٹی کالج جی دوستو بس پھر نکل پڑے ہیں تھوڑا سفر پیدل ہے پھر اس کے بعد یہاں کی ٹرین ہے جسے یہ ٹرین بھی بولتے ہیں اس پہ تھوڑا سفر ہے تو آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں بوٹے پٹ رہے ہیں اور یہاں سے بس جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو لے کے جائیں گے دکھاتے جائیں گے سارا سفر بھی اور پھر جس دیسینیشن پہ جانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بہ خوبی دکھائیں گے سارا دوستو جا رہے ہیں منزل کی طرف صبح صبح کا ٹائم ہے آج تو ناشتہ بھی مارا ہے آپ کے بھائی نے جان پہ دو انڈے مارے ہیں ٹھیک ہے پھر وینے پہ یہاں جی منزل نہیں طرف صبح دوستو یہاں پہ یہ کراس ہونے کے لئے آپ کو یہ اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے یہ جبکہ پاکستان میں نیوٹی روڈ کا بھی آپ خیال نہیں کرتے اور نکل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو زیبرا کرسنگ اس کا خیال کرنا پڑتا ہے چیک کریں جی موسم آج بڑا پیار ہے وہ سامنے آپ کو ٹرام نظر آ رہی ہوگی اسے جہاں ٹرام بولتے ہیں یہ یہاں پہ یہ لوکل یوز ہوتی ہے یہ چیک کریں یہ ابھی تھوڑا سا آگے جائے گی وہ درست راپ ہے دکھائیں گے آپ کو کیا طریقہ کار ہے یہ چیک کریں صبح صبح کا ٹائم ہے موسم اوپر سے پیار ہے یہ کارڈ ہے جی آپ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں یہ چیک کریں یہ ٹائم آگیا جانے کا یہ چیک کریں یہ سٹاپ ہے جی یہ یہاں سے ہم بیٹھے ہیں زیادہ عوام ابھی نہیں بیٹھی ہوئی یہ ہمارے سامنے بڑے ایک پیارے بائی بیٹھے ہوئے ہیں کیا بات ہے بڑے حسین ہی ہے بڑے حسین ہی ہے اب یہ اترے ہیں ٹرین سے تو بس آپ اپنی منزن کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سفر پھر پیدل ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم اب جا رہے ہیں تھوڑا سا سفر ہے بہرحال یہ بڑے یہ مین سٹی میں سے ہے یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں بھی دکھاتا ہوں بڑی بڑی پیاری لوکیشنز ہیں یہاں پہ جیسے یہ ہو گیا ہے سٹیچو ہو گیا ہے ایک میں ٹیک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں ہم یہ ٹرین گزر جائے نا یہ ابھی آئے گی وہ سامنے دیکھیں وہ اسے سپائر بولتے ہیں یہ کتنا لمبا ہے یہ چیک کریں ہاں دوستو تو یہ ٹرین کا سفر آپ نے دیکھا ہے جسے ٹرم بولتے ہیں یہ لوگ تو بڑی فائدہ مند سفر شہر کے اندر ہے تقریبا ہر ڈیسینیشن پہ ہے تو بڑی اچھی ایک سہولت ہے یہ چیک کریں یہ بڑی پیاری لوکیشن ہے ابھی یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ پورا شہر آپ کو یہاں سے نظر آئے گا یہ مین سٹی ہے مین سٹی سے بولیں گے آپ مین سٹی ہے یہ یہاں سے گزر کے ہم نے جانا ہوتا ہے میندی کے ہمارے میں ہاں میں ملے گا اس پر آپ کو یہاں پر کراوڈ ملے گا یہ جگہ سے کراوڈی کراوڈیٹ ہوتی ہے اب ہم نے جانا ہے کراس کرنا ہے تکہ ہوں یسا نسو 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 چلو جے کھل گیا شارع یہ گرین ہے تو ہم جا رہے ہیں یہ باسوں کی سروس بھی ہے بس کی سروس جو ہے یہ کچھ ایسی جگہ پر بھی جاتی ہے جہاں پر یہ ٹرام نہیں جاتی تو یہ بھی کافی اب یہ ٹرام جو ہے اس میں بھی کچھ مختلف قسمیں ہیں جو اس میں بھی مختلف قسمیں ہیں ایک گرین لائن ہے ایک ریڈ لائن ہے گرین لائن کچھ اس کے الگ روٹس ہیں ریڈ لائن کے الگ روٹس ہیں اس طرح کافی یہ چیک کریں یہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے مجھے دور سے سمبھی بڑی پیاری سی لگ رہی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں میں یہ دیکھیں آئی ٹھنگ کوئی گارمنٹ سٹور ہے کوئی شاید دسپلے بڑا پیارا بنایا ہوا ہے یہ بھائی کو پتہ نہیں کیا ہوگی ہے یہ لائن جی کالیج آگیا ہے یہ ہمارے کالیج کا فرنٹ یہ چیک کریں یہ لائن جی یہ انٹرنس ہے اب بھی آپ دیکھیں گے یہاں بھی زیادہ تر آپ کو ٹورس ملیں گے ہماری در آپ کو ملیں گے زیادہ تر لوگ جو صرف یہاں بھی وزٹ کے لئے آئے ہوں گے کیونکہ بڑی پیاری سی یہ ایک نوکیشن ہے بڑی پیاری ڈیسٹینیشن ہے یہ چیک کریں انٹرنس کتنی پیاری ہے باہر سے اس طرح پتہ نہیں لگلا کہ اندر ایسا کچھ پیارا اتنا کچھ بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ٹورسٹ ہیں یہ سب ٹورسٹ ہیں ان کے گلے میں یہ وزٹنگ کارڈز ہیں تو یہ سب جو ہیں وزٹرز ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف ڈیپارٹسمنٹ ہے اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون کون سا ڈیپارٹسمنٹ بارہل اتنا پتا ہے اتنا پیارا ایک کالج آیا ہے بندہ کہتا ہے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے اسی لئے تو یہاں پہ آپ کو وزٹرز اتنے مل رہے ہیں اور یہ بڑی پرانی یہ بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ ابھی کی نہیں ہیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوگا بس انہوں نے کیا کہتی ہیں احساس کا میعہ رکھا ہوا ہے اور یہ بہت پرانی ملڈنگز ہیں یہ ابھی کی نہیں ہیں مجھے ایکزیکٹ پتا نہیں ہے فگر میں کہ اس ٹائم کی بنی ہوئی ہے بارہل اتنا پتا ہے کہ بہت پرانی ہیں ہاں اتنا یاد ہے کہ یہ ان کی بنائی نہیں ہوئی یہ بریٹس کے بنائی ہوئی ہیں تو اس ٹائم کی یہ ابھی تک چال رہی ہیں اس ٹائم کا چیک کریں آپ یہ آپ تو چھوڑ دیں اتنا پرانا اور خوبصورت آرکیٹیکٹ ہوا ہوئے کام ادھر اتنے رستیں ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کی کدھر سے جانا ہے کیا کرنا ہے نئے بندے کے لئے بڑا مشکل ہے وہ آئے بڑا مشکل ہے یہ چیک کریں یہ وقت ڑوں اور رگبی کا کوئرڈ ہے اگر آپ کو ایک لاسے کیوں میں لگا ہوا ہے گوھرے کے ساتھ بلاگ بلاگ سی ہیلو پاکستانی کمینیٹی یا 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 یہ تکو جی کیڈیا سونیاں مارتاں یہ تک کیا جی یہ تک کیا جی یہ تک کیا جی آٹک مارٹک ڈور یہ چک کریں جی اندر سے ہاں ہم ایک ڈپارٹمنٹ ڈونڈ رہے ہیں ہمارا کام ہے وہ نہیں مل رہا پتایا تھا نا ادھر کیا کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی بہت بڑی ملڈنگز ہیں اور گم جاتا ہے بندہ سمجھ نہیں آتا یہ دیکھیں کہ یہ یہ آنکھی ایچ اور ڈی ہے آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں یہ ایچ اور ڈی ہے اس کالج کتنا بڑا کالج ہے یہ بھی اس کالج کا ایک قصہ ہے بہت بہت سے جگہیں ابھی کتنی جگہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ میرے سامنے آیا میں نے کہا ویڈیو بنا لی جائے اس کے دیکھیں جا آج اس کالج میں کنسرٹ ہے شروع ہونے والا ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہواد آ رہی ہوگی یہ ہے لینجی والے سے نکل آئے ہیں ہم ذرا ادھر ٹھوڑا مومنے رستے میں جاتے ہوئے ہیں بڑا ہی مزا ہے بڑا ہی شغل ہے یہاں پہ دیکھنے لائک بہت سی جگہ ہیں ابھی تو کچھ دکھائی نہیں ابھی تو بہت سی جگہ ہیں دیکھیں گے تو ایران ہو جائیں گے اور بڑا ہی مزا ہے موسم صرف اتر اچھا ہو نہ موسم دوب پر اگرہ اسی طرح ہو جیسا آج موسم ہے انسان نکلتا ہے گھومنے کی بھی بہت سی جگہ ہیں پر زیادہ تر یہاں پہ بارش ہوتی ہے اس لئے لوگ اتنا پھر نکلتے نہیں ہیں پھر روائی ڈی کرتے ہیں ہاں جی تو یہ تھا آج کا ویلاغ امید ہے مزا آیا ہوگا مزا آیا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور جیسے وہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا تھا کہ عورت کی وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو میں بتاؤں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں ہیران ہوں گے وہ جو کچھ کام کر رہی تھی کوئی کافی وغیرہ بنا رہی تھی کافی سرف کر رہی تھی وہ اس کالیج کی ایچ او ڈی تھی میں آپ یقین کر سکتے ہیں اس بات کا وہ اس کالیج کی ایچ او ڈی تھی ہمارے ملک کو آپ کمپیر کریں اس سے اور سوچیں کہ یہ ایچ او ڈی اگر پاکستان میں ہوتی پاکستان کو بھی ایچ او ڈی ہو تو اس کا تو پروٹوکول ہی ختم نہ ہوتا اور دیکھنے لائک ہوتا کیا وہ اس طرح لوگوں میں کافی سرف کر رہی ہوتی یا کچھ اس طرح ہوتا اور یقین مانے اتنا اچھا نیچر ایچ ایران ہو گیا قبل یقین نہیں تھا کیونکہ ہم نے جو دیکھیں ہی چیزیں کیا کہتے ہیں اپنے ملک میں مختلف یونیورسٹیز میں ایچ او ڈی بغیرہ ان کا پروٹوکول بہت ہوتا ہے اور سیدھے وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتے یہاں پہ تو میں یہ دیکھ کے مجھے پہلے کسی نے بتایا کہ یہاں کے ایچ او ڈی ہے مجھے یقین ہی نہیں ہے تو پھر وہ ان سے خود پوچھا ہے تو وہ کہتے ہی واقعی میں تو دیکھ کے ایران ہوں امید ہے مزہ آیا ہوں کہ آپ کو ملاب میں اکلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کچھ اور نہیں انٹرسنگ چیزوں کے ساتھ انٹرسنگ ڈیسٹینیشنز کے ساتھ تو جوڑے رہیے گا میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ